میں نے کھانے کی ٹریک کھولی کانٹے سے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہونٹوں کے قریب لے کر آیا مگر موں میں ڈالنے سے قبل رک گیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ گوشت شاید حالال نہ ہو میں نے یہ خیال آتے ہی کانٹہ ٹرے میں رکھ دیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا غیر ملکی ائرلائن میں یہ معاملہ روٹین کا ہے یہ لوگ حالال حرام کی تمیز نہیں رکھتے چنانچہ ان کی خوراک بالخصوص گوشت میں حرام کی کنجائش موجود ہوتی ہے میں نے ٹریک آگے کھسکائی اور سیٹ کے ساتھ بوشت لگا کر لیٹ گیا میرے ساتھ درمیانی عمر کا ایک خوبصورت امریکی بیٹھا تھا وہ مزے سے کھانا کھا رہا تھا ہم نیو یارک سے شکاگو جا رہے تھے میں نے ایک دن شکاگو میں رکھ کر آگے چلا جانا تھا آپ کو انٹرنیٹ پر مختلف پینگ میزبان مل جاتے ہیں آپ ویب سائٹ پر جائیں اور کسی منزل کا نام ڈالیں آپ سے مختلف فیملیز رابطہ کریں گی یہ لوگ معمولی رقم لے کر آپ کو چند دن دنوں کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیتے ہیں آپ کو ان ویب سائٹ پر ایسی فیملیز بھی مل جاتی ہیں جو آپ کو اپنے پاس فری ٹھہرا لیتی ہیں ان کا مقصد اجنبی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یہ لوگ اجنبیوں کو اپنا گھر اپنا ٹاؤن دکھانا چاہتی ہیں چنانچہ یہ لوگ اپنے گھر سال میں چند دنوں کے لیے اجنبیوں کے لیے کھول دیتے ہیں میں نے شکاگو سے دو گھنٹے کی مساوت پر ایک گاؤں میں ایک ایسا ہی خاندان تلاش کیا تھا یہ لوگ مکائی کاش کرتے تھے اور سال میں ایک بار کسی ایسیائی بہشندے کو اپنا مہمان بناتے تھے میں نے انٹرنیٹ پر اس خاندان کو تلاش کیا اور اب میں نیو یارک سے ان کے پاس ٹھہرنے شکاگو کی دیہاتی زندگی کو انجائے کرنے جا رہا ہوں لیکن جہاز میں حلال خوراک کا ایشو بن گیا میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں اور آنکھیں بند کر لیں برادر یہ کھانا حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں یہ فکرہ اچانک میری سماعت سے ٹکرایا میں نے گھبرا آنکھیں کھولیں میرا ہم سفر امریکی مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اس نے میری آنکھوں میں حیرت پڑھ لی وہ دوبارہ بولا آپ کا کھانا حلال ہے آپ اتمنان سے کھا سکتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ یہ دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے اپنا کانٹا نیچے رکھا میری ٹری سے کھانے کا ریپر اٹھایا اور اس کے گونے پر انگلی رکھ دی ریپر پر سبز لفظوں میں حلال لکھا تھا میں حیران ہو گیا میں نے اتمنان سے کھانا شروع کر دیا کھانے کے دوران میں نے اس کے وطن کے بارے میں پوچھا اس نے جواب دیا میں امریکی ہوں آرلینڈو میں رہتا ہوں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں اس نے بلند آواز میں کہا الحمدللہ اور پھر بولا میں نے سات سال قبل اسلام قبول کیا تھا میں آج کل عربی سیکھ رہا ہوں اور میری حیرت میں اضافہ ہو گیا میں نے اس سے پوچھا لیکن امریکن ائر لائن میں حلال کھانا کیسے آ گیا وہ مسکرائیا اور نرم آواز میں بولا میں جب بھی ہوای سفر پر نکلتا ہوں میں ائر لائن کے کچن میں فون کر کے پانچ حلال کھانوں کا آرڈر کر دیتا ہوں میں نے پوچھا پانچ کیوں اس کا جواب بہت دلچپس تھا اس کا کہنا تھا کہ امریکی ائر لائن میں عموماً چار پانچ مسلمان مسافر ہوتے ہیں میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا مسئلہ سمجھتا ہوں میں جہاز میں سوار ہو کر عملے کی مدد سے مسلمان مسافروں کی تلاش کرتا ہوں اور بعد ازاں یہ حلال کھانا انہیں پہنچا دیتا ہوں میں جب فلائٹ میں سوار ہوا تو میں نے لسٹ میں آپ کا نام پڑھ لیا چنانچہ میں نے آپ کے لئے حلال کھلا کی درخواد کر دی اور یوں آپ کو بھی حلال کھانا فرام کر دیا گیا میں نے اس سے پوچھا لیکن جہاز کا عملہ آپ کو مسافروں کی لسٹ کیوں دے دیتا ہے اس نے کہکہ لگایا اور بتایا میں ایف بی آئی میں کام کرتا ہوں میرا سروس کارڈ یہ مرحلہ آسان بدا دیتا ہے وہ عبداللہ تھا اس کا پرانا نام ایڈم تھا وہ آرلینڈو کا رہنے والا تھا مگر ان دنوں وہ نیو جارک میں کام کر رہا تھا ٹریننگ کے لیے شکاگو جا رہا تھا اس کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی اس کی شخصیت کی طرح حیران کنتا اس نے بتایا وہ ٹیلی کام انجینئر تھا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا والدہریہ تھا وہ بڑا ہو کر اولڈ پیپل ہوم میں پڑا تھا اس کی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا یہ جھگڑا طول پکڑ گیا وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوا اور اس ڈپریشن نے اسے شراب کوکین اور چرس کا عادی بنا دیا وہ چوبیس گھنٹے نشے میں ڈوبا رہتا اس کی راتیں شراب خانوں میں گزرتیں وہ دھتو کر شراب خانے میں گر جاتا اور شراب خانے کے ملازمین اسے اٹھا کر فٹ پات پر پھینک جاتے اگر دن اٹھتا تو گرتا پڑتا گھر پہنچتا اس کی نوکلی چلی گئی اس کے سارے احساسے بک گئے اس پر دوست عباب کا کرد چڑ گیا اور وہ پوری دنیا میں تنہا رہ گیا وہ بری طرح برباد ہو چکا تھا لیکن پھر اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہ ایک رات نشے میں دھتو کر شراب خانے میں گرا شراب خانے کے سٹاف نے اسے اٹھایا اور فٹ پات پر لٹا دیا وہاں سے ایک نوجوان گزرا اس نے اسے اٹھایا وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا گرم دولیے سے اس کے جسم کو صاف کیا صاف سلیپنگ سوٹ پہنایا اور اسے صاف بستر پر لٹا دیا صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نوجوان نے اسے ناشتہ کرایا اپنے کپڑے پہنائے اور اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑ آیا وہ اس رات دوبارہ شراب خانے گیا اسے اس رات بھی حسب معمول فٹ پات پر لٹا دیا گیا وہ نوجوان دوبارہ آیا اسے اٹھایا اور اپنے فلیٹ پر لے گیا اور اس کے بعد معمول بن گیا یہ وہ روز رات کے آخری پیر فٹ پات پر گرا دیا جاتا وہ نوجوان آتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا یہ اس اجنبی نوجوان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا لیکن وہ زد کا پکا تھا وہ مسکراتا رہتا اور اس کی خدمت کرتا رہتا اس سارے عمل کے دوران معلوم ہوا کہ وہ نوجوان فلسطینی مسلمان ہیں وہ پیزا ہٹ پر کام کرتا ہے اور فارغ وقت میں اس بگڑے ہوئے امریکی کی خدمت کرتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں دوست بن گئے ایڈم فلسطینی نوجوان عبداللہ کے رویے اور خدمت سے متاثر ہوا اور آہستہ آہستہ اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگا اور پھر ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا یہ اس کہانی کا ایک باپ تھا کہانی کا اگلا باپ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا ایڈم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا اور اسلام کا متعلق شروع کر دیا متعلق زران اسے معلوم ہوا کہ اسلام میں والدین کا بہت مقام ہے والدین کی خدمت کرنے والے لوگ جنتی ہوتے ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد عبداللہ سیدہ اول پیپل ہوم گیا اور اپنے والد کو اپنے گھر لے آیا اس کا والد کینسر کے مرض میں مقتلع ہو چکا تھا وہ دہریہ تھا کسی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اس نے پوری زندگی کوئی عبادت نہ کی اور نہ ہی کسی مذہب کا مطالعہ کیا اس نے بس اس تاخی میں پوری عمر گزار دی عبداللہ ایڈم والد کو گھر لے آیا اور اس نے والد کی خدمت شروع کر دی وہ ایک سٹور میں چار گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کے بعد گھر آ کر اپنے دوست کے ساتھ مل کر والد کو نیلاتا تھا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتا تھا اسے ویلچئر پر بٹھا کر سیر کے لیے بھی لے جاتا تھا وہ اسے کتابیں پڑھ کر بھی سناتا تھا اور اس کی باتیں وہ سنتا بھی تھا والد کے لیے یہ رویہ عجیب تھا امریکہ میں بچے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے وہاں والدین کی آخری عمر ہمیشہ تنہائی اور آلڈ پیپل ہوم میں گزرتی ہے لیکن نو مسلم عبداللہ نے یہ روایت بدل دی اس نے والد اور والد کے دوستوں کو حیران کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا جہاں تک کہ والد کینسر کی آخر سٹیج پر پہنچ کر اسپتال داخل ہو گیا عبداللہ اسپتال میں بھی والد کی خدمت کرتا رہا اس خدمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ والد جس نے زندگی بر اللہ کے سامنے سر نہیں چکایا تھا اس نے انتقال سے چھ ماہ قبل اسلام قبول کر لیا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا والد کے انتقال کے بعد عبداللہ نے مختلف جابز کی وہ ان نوکریاں سے ہوتا ہوا ایف بی آئی میں پہنچ گیا وہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ مسلمان تھا مگر اس کا ہلیہ مسلمانوں جیسا نہیں تھا وہ ہلیے سے امریکی لگتا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ نے داڑی کیوں نہیں رکھی اس نے سوال پر عجیب انکشاف کیا اس نے بتایا ہم نے امریکہ میں تبلیغ کا ایک نیٹورک بنا رکھا ہے ہم لوگ اپنا ہلیہ نہیں بدلتے ہم امریکہ میں امریکی بن کر زندگی گزارتے ہیں ہم غیر مسلموں کو صرف اپنے رویے خدمت اور محبت سے مسلمان بناتے ہیں میں نے اس سے عرض کیا لیکن آپ یہ کام داڑی رکھ کر بھی کر سکتے ہیں عبداللہ نے کہکہ لگایا اور جواب دیا ہاں لیکن ہمارا خیال ہے ہم نے اگر اسلامی ہلیہ اپنا لیا تو شاید امریکی لوگ ہمارے قریب نہ آئیں اور تبلیغ کے لیے دوسرے فریقہ آپ کے قریب آنا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے اس سے پوچھا آپ کی یہ ٹکنیک کس حد تک کامیاب ہوئی اس نے ہس کر جواب دیا ہم الحمدللہ اس ٹکنیک سے سیکڑوں لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں یہ سب نو مسلم میری طرح ہیں بار سے ایڈم اور اندر سے عبداللہ عبداللہ